اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں کورل را کے نئے ٹوٹوریل کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کلینڈر کیسے ڈیزائن کرتے ہیں کسی بھی سن کا اگر آپ کلینڈر بہت خوبصورتی اور بہت آسانی کے ساتھ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اسے کیسے کریں گے آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو آئیے دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میرے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہوں تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ میں نے ایک سائز دے دیا ہوا ہے تیرہ اور اٹھارہ یہ الگ الگ سائز ہوتا ہے کلینڈر کا وہ تو سائز آپ کسٹمر سے معلوم کریں گے جس کا آپ ڈیزائن کر رہے ہوں گے کلینڈر اس سے پتہ کریں گے کہ آپ کو کیا سائز رکھنا ہے تو چلیے میں نے تو یہاں پہ اندازش رکھ دیا فیلال تیرہ اور اٹھارہ اب ہم اسی پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں سیدھے یہاں پہ کنٹور ٹول پہ کنٹور ٹول پہ جانے کے بعد یہاں سے ہم انسائٹ یہ لیتے ہیں اور یہاں سے ہم تھوڑا سا اس طرح سے بڑا کر دیں گے میں یہاں پہ سے پوائنٹ فور یہ سائز دے دیتا ہوں گے اب ہم پھر اسی پہ رائٹ کلک کر کے بریک کر رہے ہیں اور اس پہ جانے کے بعد ہم پھر سے کنٹور ٹول پہ ہی جائیں گے اور یہاں سے ہم ایک اور اندر کے طرف لیں گے لیکن اس کو ہم تھوڑا سا کم رکھیں گے تو یہاں سے ہم دیکھئے تھوڑا تھوڑا کر کے کم کر رہے ہیں اس حصے سے آپ بھی کم کر سکتے ہیں تو اب یہاں سے جو ہے سمپلی اب میں اس کو بھی بریک کر رہا ہوں اور یہاں پہ سے جو یہ والا اندر والا ہے اس کو میں سیلیکٹ کر کے اور یہاں سے اس والے سے یہاں سے آپ چلے جائیں گے انٹریکٹیو فیلٹ ٹول سے یہاں سے ہم اس طرح سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو کلر دیں گے وہ سب سے پہلے ہم کلر دے رہے ہیں مثال کے طور پر یہ والا چلیے بلکہ لال ہی ہم ریٹ کلر یہاں سے موس کے لیفٹ بٹن کو دبائے دبائے یہاں پہ آپ لائکے چھوڑ دے جائیں اس کے بعد ہم پھر سے یہاں پہ کلر دے رہے ہیں یہ پیلا والا اور اس کو تھوڑا میں کر رہا ہوں ادھر پھر سے ہم یہاں پہ کلر دیں گے بیچ میں یہ اس طرح سے پکڑ کے لائکے رکھتی جائیں ریٹ والا اور پھر ہم یہاں پہ کلک کر کے ایک مرتبہ ہم یہاں سے اس طرح سے کلر دے دیں گے اوکی اب اس والے کو ہم سیلیٹ کر رہے ہیں جو اس کے اندر کی طرف ہے یہ والا اور اس کو ہم کلر دے دیتے ہیں یہاں سے اس پہ ایک مرتبہ کلک کریں گے اور اس کو ہم دے دیتے ہیں یہاں سے بلکل یہ والا کلر اور اب ہم ایک تو اس کو سیلیٹ کر کے یعنی جو ہم نے اندر سے یہ کلر دیا ہے اس والے کو اس کو ہم سیلیٹ کر کے پہلے یہاں سے دے دیتے ہیں یہ 3 point اور یہ white color چاہے اس کو آپ 4 point کر دیں وہ اپنے حساب سے آپ دیکھ لیں گے اور پھر اندر والے کو ہم select کر کے white color دے دیتے ہیں اور outline ختم تو اس طرح کیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے کیا کیا کر دیا جیسے کی یہ والا یہ الگ box ہے یہ الگ box ہے تو ان سارے box کو آپ اس طرح رکھ لیں گے تو یہ خوبصورت سا یہ design بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا اب دیکھیں یہ والا box ہے ہم اس کو select کر رہے ہیں اور یہاں سے دیکھیں اس کو میں کر رہا ہوں zoom تو ایک تو آپ guideline لے لیں بیچ پتہ کرنے کے لیے کہ آپ کا یہ لمبائی کے طبع سے بیچ کون ہے تو اس کو select کرنے کے بعد keyboard سے آپ p دبا دیجئے تو یہ page کے بیچ میں چلا جاتا ہے اس طرح سے اور اس کو بھی ہم دبائیں گے اس طرح سے اور یہاں سے ہم دبا دیں گے p تو یہ page کے بیچ میں چلا جاتا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے دیکھیں یہاں سے ہم ایک line لے لیں گے یہاں سے اور یہ اور اس کو بھی ہم یہاں سے p button دبا کے page کے بیچ میں کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں تھوڑا سا اوپر اس طرح سے اور یہاں سے ہم پھر اس کی copy کریں گے اور جتنا اٹھانا ہوگا وہ آپ اٹھا لیجئے گا اپنے حساب سے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو کر دیتے ہیں نیچے اس طرح سے اٹھانا ہوگا اٹھانا ہوگا اس طرح سے اب یہاں پہ آپ ایک مرتا کلک کیجئے پھر یہاں پہ ایک مرتا کلک کریں گے اور ایک مرتا یہاں پہ کلک کر دیں گے تو یہ الگ الگ box بن چکا ہے اوکے اب ہم یہاں سے اس کو outline کو ختم کر رہے ہیں اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اور یہاں سے تو ہم color دے رہے ہیں اور اس کو بھی ہم color دے رہے ہیں فیلحال یہاں اوکے اب یہاں باکس ہے تو ہمیں دو images لینے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہاں image لے لیتا ہوں یہاں سے اس پہ جائیں گے یہاں image اور ایک طرح سے یہاں image دو image ملے کے آیا تو یہاں سے corel draw پہ import کر دیں گے اوکے اب یہاں image ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے تو یہاں سے shift کے ساتھ کر دیں گے اس طرح سے چھوٹا اوکے اور اس کو ہمیں ڈالنا ہے یہاں سے فیلحال اس طرح سے ہم اس کو اوپر کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں تو ایسے پلٹ دیں گے اور پھر یہاں سے یہاں پہ بھی بنانا ہے مجھے تو smart فیلسے میں یہاں پہ اسی پہ click کر دیتا ہوں تو یہ بن چکا ہے دیکھئے اس طرح سے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے effect سے جائیں گے power clip میں place inside میں اور یہاں سے touch پھر یہاں سے right click edit اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اس طرح سے اوکے اب دیکھئے یہ تھوڑا سا ہم اس طرح سے رکھیں گے تاکہ ایسا لگے کہ یہ لیٹ جل لیے نیچی کے طرف اوکے اس طرح سے ہم رکھ لیں گے آپ چاہے تو اس کو آپ یہ والا حصہ دیکھانا چاہتے ہیں تو اس طرح کر لیں گے اور اگر آپ اس طرح کرنا چاہیے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا فیر یہاں سے اس طرح اٹھا کر کے اور یہاں سے اور جون کر کے اس طرح سے آپ آپ جو بھی حصہ لینا چاہتے ہوں گے اس طرح سے تھوڑا سا اور بڑھا کر دیجئے اور یہاں سے آپ اس طرح سے جی یہ وعلا image بھی لینا ہے تو ایفیکٹ سے power clip place inside اور یہاں سے touch. اب اس میں بھی ہم edit کر کے یہ وعلا image لے لیتے ہیں. یہ اس طرح سے آپ کوئی بھی image لینا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ lے لیں. اب یہاں سے ہم کر دیتے ہیں finish. تو جو image اچھا لگے آپ کو یہ وعلا image رکھنا ہے تو یہ وعلا image رکھ لیجئے یا کوئی اور image رکھنا ہے تو آپ کوئی اور image بھی رکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھئے ایک حصہ یہاں پہ بڑھ چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایک باکس تیار کرتے ہیں یہاں سے دیکھئے یہاں سے اس طرح سے ہم ایک باکس لے لیں گے اور اس کا جو ہے ہم اس طرح سے جو رکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں گے اس طرح سے دیکھئے یہاں پہ میں نے ایک باکس بنایا وہ ہے جس کی چوڑائی تو کیا ہے 11.6 ہے اور 1.5 کچھ ہے تو یہاں پہ بھی اصل تو کیا ہوتا ہے کہ اگر جیسے ہم یہاں پہ یہ اس لئے رکھ رہے ہیں ایک باکس کہ اس میں اگر ہمیں کچھ لکھنا ہے اسے ہی ہدایات بگرہ یا کچھ ایسا یہاں سے میں shift c کر رہا ہوں اور اس کو میں تھوڑا یہ نیچے کر رہا ہوں یہاں سے میں 1.5 یہ اس طرح سے لے رہا ہوں یہاں سے تعلق پہلے کھول دیتے ہیں اس کے بعد size دیجئے 1.5 یہ اور یہاں سے آپ آپ تھوڑا سے اس کو جیسے کہ میں یہاں سے لے لیتا ہوں 4. تو میں اس طرح سے رہا دیتا ہوں یہاں سے آپ کوئی کرر لینا ہے تو ہم یہاں سے کوئی کرر لے لیں گے اور اس کے اندر اگر کوئی کرر لینا چاہتے ہیں اس طرح سے تو یہ ہلکا سا کرر ایک ڈال دیتا ہوں گے اگر دیکھئے یہ اس طرح سے یہاں پہ بنا ہوا ہے اگر ہم کیا کریں گے اس کے نیچے اگر ہم ہم کچھ رکھنا چاہتے ہیں مال جی اس کے اندر تو جتنا بڑا یہ باکس ہے اس کا size ہم یہاں سے دیکھ لیں گے same size آپ یہاں پہ دے دیں یا تھوڑا سا different ہوتا چل جائے گا جیسے کہ یہ 11.6 ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ کتنا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ 11.6 سے کچھ زیادہ ہے تو اس طرح سے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 1.5 کچھ ہے تو جو نمبر آپ کے یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اس کی اس باکس کی جتنی چوڑائی ہوگی جتنی لمبائی ہوگی اتنا ہی بڑا باکس آپ کو یہاں پہ بھی یہاں سے چوڑائی اور لمبائی متعین کر کے بنا لینا ہے اب آپ اس کے اندر میٹر سیٹ کر لیجئے جو بھی آپ کو لکھنا ہوگا وہ اس کے بعد ہم یہاں سے کر لیں گے سیویس پی ڈی ایف اوکی اب یہ اس طرح سے آپ کا پی ڈی ایف ایک کھل کر کے سامنے آ جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو سیمپلی کھوپی کر لیجئے اور آپ یہاں پہ آ کر کے اس کو کریں گے پیسٹ اوکی اور یہاں سے اوکی اب دیکھیں مجھے جس اس نے کی ضرورت ہے میں یہاں سے کھوپی کر کے لے رہا ہوں اوکی یہاں ہم نے انگروپ کر دیا اور یہاں سے ہم اس کو لیتے ہیں یہاں پہ اس کی ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے کنٹرل جی سے گروپ اور اس کو سیلیٹ کریں گے اس طرح سے اور یہاں سے ارینج منو بجائیں گے الائنڈ ڈیسٹیویٹ سے سی کریں اور پھر یہاں سے ہم ای کا بھی استعمال کریں گے الائنڈ ڈیسٹیویٹ اور یہاں ای تو یہ دیکھیں اس کے بیچے بیچ سیٹ ہو چکا ہے اب اگر اس میں کچھ آپ کو سیٹ کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے تو آپ یہاں سے تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے اگر تو یہ والا اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے چھوٹا کر دیتے ہیں ڈی 물어�izon کو تھوڑا سا ہم کر دیتے ہیں بڑا اور پھر ہم اس کو سیلیٹ کریں گے یہ और ای تو دیکھیں اس طرح سے آپ کا یہ سیٹ ہو چکا ہے اور اس اس کو ہم تھوہا سا تھلی پوائنٹ کر کے اس طرح سے سیٹ کر دیں گے یہ تو میٹر آپ کو پورا سیٹ ہو چکا ہے اب دیکھیں یہاں پہ سرحمانی کلینڈر ہے اس کو ہم کنٹرول جی سے گروپ کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اور یہاں سے ہم اس کو کر رہے ہیں اس طرح سے اور یہاں سے میں سیڈ دباؤں گا تو بیچ میں آ جائے گا اب یہاں سے آپ کو سیمپلی کرنا کچھ نہیں ہے یہاں سے پیلا کلر دیجئے اور اس کو ہم یہاں سے جائیں گے اس پہ اور ڈروپ شیڈو اور یہاں سے ہم کر دیں گے اس کو میڈیوم گلو یہاں سے اور سیڈ یہ سب آپ کو طریقہ پہلے بھی بتایا گیا ہے یہاں سے ہم لے لیتے ہیں یہاں سے بلیک کلر ہی اور یہاں سے ہم رکھ دیتے ہیں اس کو سیٹ تس پرسینٹ تو یہ آپ کا اس طرح سے سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے درمانی کلینڈر اب یہاں پہ آپ کو کچھ رکھنا ہے تو دیکھئے میں نے یہاں پہ یہ دو چیزیں رکھی بھی ہیں یہاں سے میں اسی کو کر لیتا ہوں Ctrl-C سے Copy اور اسی کو ہم وہاں پہ جا کر پیسٹ کر دیں گے تو وہ آ جائے گا وہاں پہ تو ایک چیز تو یہاں پہ ہے جیسے کہ میں پہلے پیسٹ پر جا رہا ہوں اور Ctrl-V سے میں اس کو پیسٹ کر رہا ہوں اب دیکھئے یہاں سے میں ان سارے باکس کو سیلیٹ کر کے یہاں تک Outline اس کا میں کر دیتا ہوں ختم اس طرح سے اور اس کا بھی میں Outline ختم کر رہا ہوں تو اس طرح سے اتنی ساری چیزیں اس کے علاوہ آپ کو کلینڈر کیسے سیٹ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں آپ کو تو یہ کلینڈر سیٹ کرنا میں نے پیچھلے ویڈیو جو بنایا تھا کلینڈر کا اس میں میں نے دکھایا ہے تاریخ وغیرہ کیسے سیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کر لیں چونکہ پھر بار بار اسی بات کو بتانا تو پھر ویڈیو لمبا ہو جائے گا اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہو تو میں اس ویڈیو کے اینڈ میں جب آپ جائیں گے تو میں اسی کلینڈر والے ویڈیو کو ڈال دوں گا آپ اس کو دیکھ کر کے اس کو حل کر لیں فیلحال تو میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ پڑک دیتا ہوں یہیں سے ہم سمپلی کانپی کرتے ہیں اور اس پیچ پر ہم جا کے اس کو ڈال دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ دو ہزار انیس کا جو ہے پورا کلینڈر میں آپ کو دوں گا دیکھیں یہاں پہ جنوری اور فڑھڑی تو آگیا اور یہ اس میں پوری کتابت موجود ہے اردو مہینے کے بھی اور عربی مہینے کے بھی جنوری اس طرح سے یہ سارے کتابت ہے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے میں یہاں پہ دیکھا دیتا ہوں اس کو یہ دیکھئے پورا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور اس طرح سے مہینہ وغیرہ کے نام جو ہے یہ بھی سارے کتابت کتابت ہے اس کے اندر تو یہ پورا مہینہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا دیکھئے تیسرے پیچ پہ تو میں یہ پوری فائل ہی آپ کو دے دوں گا جس کے اندر آپ کو پورے مہینے مل جائیں گے تو آپ اس میں سے ہر مہینہ اگر دو مہینہ والا بنانا چاہتے ہیں یا ایک مہینہ والا کرنڈر بنانا چاہتے ہیں تو بس آپ کو سمپل اٹھا اٹھا کے کیا کرنا ہے کامپی کر دینی ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کامپی کر جاؤں ہوں تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ پیسٹ ہو چکا ہے اب دیکھئے یہاں پہ تو یہ کامپی پیسٹ ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑا سا اس موالے کو تھوڑا سا ہم کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ نیچے اب یہ نیچے پہ جگہ بچ گئی ہے یہاں پہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ شائع کردہ میں اسی وجہ سے یہاں پہ لے کے آئے تھا تو اب یہاں پہ آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں دیکھئے کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو سمپل ایک باکس بنانا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے ایک چھوٹا سا اس طرح سے باکس بنا لیں اور ہم یہاں پہ آ رہے ہیں تھوڑا سا میں اس کو کر رہا ہوں اس طرح سے زون آپ دیکھئے یہاں پہ کریں گے کہ آپ یہاں سے convert to curve کر لیچے گا اور یہاں پہ ہم نے double click کیا یہ دیکھئے اور اس کو میں کر رہا ہوں یہاں سے delete یہاں پہ right click کر کے to curve اور اس کو ہم کر رہے ہیں تھوڑا سا ایسے اور باپی ہم اس کو کر رہے ہیں تھوڑا سا ایسے ہم کیا کریں گے اسی کو پلٹ کے ادھر سے کر دیں گے ہم copy اور ان دونوں کو ہم کر رہے ہیں select کر کے weld اب دیکھئے اس طرح کا بن چکا ہے اب ہم یہاں پہ جائیں گے اور اس کو میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا چھوٹا دیکھئے اب جو بھی color دینا ہو آپ کو وہ color دے دیجئے گا اور یہاں سے میں اسی کو پلٹ کے کر رہا ہوں copy اور اس کو ہم کر رہے ہیں weld اور اس کو ہم کر رہے ہیں بیچ میں اب ہم یہاں سے یہاں پہ جائیں گے simply اور یہاں سے اوپر سے نیچے کی طرح ہم لے لیں گے اور یہاں سے ہم color دے دیتے ہیں یہاں سے یہی والا اور اسی کو تھوڑا سا ہم ادھر میں جا کر کے بلکہ اس میں تو ہم color دے ہیں تھوڑا سا یہ ہلکا والا اس طرح سے اور اس میں ہم جا کر کے یہ والا color دے کر کے اس کے بعد ہم ادھر میں جائیں گے اور اس کو مزید تھوڑا سا ہم dark کر دیتے ہیں یہ اور اس color کو تھوڑا سا ہم اوپر کے طرح خیش دیتے ہیں اب یہاں سے ہم اس کا outline کر دے رہے ہیں ختم اور آپ اسی کو اٹھا کر کے یہاں سے آپ کر دیجئے copy اور shift page up سے اس کو کر دیں گے اوپر اور اس کو میں color دے دیتا ہوں white اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ تیار ہو چکا ہے تو اس طرح سے بہت سیمپل طریقے سے آپ کوئی بھی calendar وغیرہ تیار کر سکتے ہیں دیکھ لیجئے ایک طرح سے میں آپ کو پورے full screen پر دیکھا دیتا ہوں تو اس طرح سے اگر آپ کوئی بھی calendar کسی بھی design کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی اور بہت ہی سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ چونکہ میرے videos کو دیکھتے ہیں میں بھی بہت مہت کرتا ہوں ابھی دو روز سے جو ہے میرے videos اس لئے نہ رہے تھے کہ میں ان تمام کو میں یہ کر رہا تھا editing کر رہا تھا آپ کے لیے کہ میں آپ کو calendar پہنچا سکوں 2019 آپ کو calendar جو ہے دے سکوں چونکہ آپ بھی میرے videos کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی کچھ فائدہ ہونا چاہیے کچھ میری طرف سے آپ کو gift ملنا چاہیے تو اسی طرح سے میرے channel کو دیکھتے لیے اور میرے videos سے فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ میں آپ کو سالی چیزیں دینے کی کوشش کروں گا کہ آپ کسی بھی حصے میں ہوں کسی بھی کونے میں ہوں ہندوستان کے یا کہیں بھی پوری دنیا میں تو اگر آپ designing سے متعلق کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسانی اور بہت ہی سہولت کے ساتھ کر سکے یہ میری کوشش ہے کہ آپ کو میں اپنی ذات سے کچھ فائدہ پہنچا سکوں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کہ آپ کو کچھ بھی پیسے نہیں لگتے نہ کچھ بھی ایم بی لگتا ہے کچھ بھی نہیں لگتا آپ کی طرف سے یہی خدمت ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کو گروہ کرنے میں آگے لے جانے میں آپ میری مدد کیجئے یہی آپ کی طرف سے جو ہے میرے لیے ایک انام ہے میرے لیے تحفہ ہے تو امید کرتا ہوں دوستو کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you for watching